بسم اللہ الرحمن الرحیم راو ٹی وی کے ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں ذرا سے مطرقہ مختلف موضوع تو ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں شیئر کرتے رہتے ہیں یہ ایک دو مقصر مقصر ویڈیوز بنانی تھی دوستوں کے کوئی پویشن سے ان کے ساتھ کچھ کلپس تھے وہ آپ دوستوں سے شیئر کرنے تھے کوئی دوست پوچھ رہے تھے ہمارے پر ہم سے بعد بار آپ سپر نیپیر کا سیڈ کیوں نہیں دے رہے سپر نیپیر کا سیڈ آپ کب دینا سٹارٹ کریں گے آپ نے کیوں روک دیا کہ آپ کے پاس سیڈ موجود نہیں ہے جو آپ نہیں دے رہے تو میں نے ان دوستوں سے عرض کرنا تھا کہ یہ سپر نیپیر کا سیڈ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں آپ کو لیکن اب دسمبر کا مہینہ آگیا ہے نو آنے والا ہے نومبر آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے تو سردی کی سے بہت سے علاقہ میں کافی بڑھ گئی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جرمینیشن نہ گو کے ابھی بھی ہمیں نے کچھ دوستوں کے لوگایا ان کی ماشاء اللہ جرمینیشن ہو رہی ہے تو میں نے کہا جی جو کلپ ہے ہمارا رانا غزنفل صاحب سے میں نے کہا جی وہ آپ مجھے بنا کے شیئر کر دیں اس کے اندر یہ دکھایا ہے انہوں نے کہ جہاں ان کے پاس جو فصل کری ہے اس وقت تو وہ کیسی ہے خاص طرح پر وہ دوستوں کے لیے جو فروری میں کاشت کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے جو سیڑ تیار کر رہے ہیں فروری کے لیے اس کی کیا پوزیشن ہے اس کی کیا ہائٹ ہے اس کی عمر کتنی ہو گیا فروری تک اس کی عمر کتنی ہو جائے گی وہ ساری باتیں میں کہوں گا جی رانا صاحب خود ہی بتا دیں آپ کو آپ چلتے ہیں جی رانا صاحب کی طرف رانا صاحب آپ کو وہ جو فصل ہے ہماری جس کے اندر سیڑ تیار کر رہے ہیں ہم فروری میں دینے کے لیے دوستوں کو تو وہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور جو کٹاؤ انہوں نے پہلے سے کٹا فصلے کٹی ہے وہ کتنے عرصے کی ان کے پاس کٹاؤ اس کی جرمینیشن کیسی ہے وہ جیسے کہتے ہیں موٹ اس کے کیسے ہو کریں وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے وہ بڑی ایک مقصر سی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ان کو بنا کے شیئر کر دیں وہ انہوں نے بھیجی ہے تو پلیس دیکھئے گا اور انجوائی کیجئے گا جو وہ اگر کوئیسٹنز ہو گئے تو رحمان الرحیم میرے دیکھنے اور سننے والے سب دوستوں کا سلام علیکم میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب دوستوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے دوستو سپر نیپیر کی جو دوسری کٹائی ہے وہ ہماری اب تیار ہو گئی ہے جس کا قد اس وقت جو ہے دس فوٹ آئیٹ ہے جس کی اور انشاءاللہ یہ دوسرے فروری میں ہم اس کی سیل شروع کریں گے جو دوست ابھی فون کرتے ہیں جی ہمیں کلمیں چاہیئے تو جس کی سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اب کلمیں جو ہے ہم نے روک دی ہیں اب انشاءاللہ ہم دوسرے فروری کو جو دوسرے مہینے میں ہم اس کی سیل شروع کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ماہ کی فصل ہے اسے دو ماہ ہو گئے ہیں دو ماہ پانچ دن لگا لیں یا دو ماہ ہو گئے ہیں اسے اس کی جو آئیٹ ہے دس فوٹ اس کی آئیٹ ہے اس کے اندر جو ہم نے خات ڈالی ہے وہ صرف پندرہ کلو یوریا ڈالی ہے یہ ڈیڑھ کنال جو ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے اس کے اندر صرف پندرہ کلو یوریا ڈالی ہے اور جو یہ دوسرا اس کی تیسری کٹنگ جو ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی دکھائیں گے نیچے سے یہ جو نیچے اس کی تیسری کٹنگ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت گروت کا بھی ہے اور ہم نے اس کو دو ماہ پانی نہیں لگایا پیچھے ہماری کٹنگ شروع تھی بیج کی تو ہم نے اس کو پانی نہیں لگایا اس کو پانی ہم نے دو ماہ کے بعد لگایا ہے اب جس کی وجہ سے کچھ یہ گریہ ہے اور بعض دوست پوچھتے ہیں جی اس کی موسم سردیوں میں ہم کاشت کر سکتے ہیں کہ نہیں سردیوں میں آفی اللہ ہم اس کی کاشت کا ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ سردی بہت زور سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی جنمنیشن میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے انشاءاللہ ہم فروری کو اس کی شیل شروع کریں گے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کے ہم نے چھے ساتھ کٹنگ لی تھی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے جو ہم نے ساوری کے اندر جو لگایا ہوا تھا اس کی کٹنگ بھی دکھاتے ہیں ہم آپ دوستوں کو اور جو یہ ہے یہاں سے ہم نے پہلے بیج بیجا تھا کل میں بیجی تھی دوستوں کو تو یہ جو ہے اس کی جنمنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ہو گیا یہ ماشاءاللہ سے اس کی جنمنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کو پانی بھی ہم نے اب لگایا ہے تو یہ جو ہے اس کی ہم نے چھے کٹنگ لی تھی تو اس میں جو ہم نے گوبر کا استعمال کیا ہے اب یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ اس کی پودہ ایک اس میں کسی قسم کی ڈی اے پی کوئی یوریا کچھ مکس نہیں کیا ہوا ابھی ہم نے صرف اس کے اندر گوبر کا استعمال کیا ہے اور اس کے گوبر کے استعمال سے ماشاءاللہ اس کا رنگ جو ہے وہ بالکل سر سوز ہے اور آپ اس کا پودہ ایک چیک کر سکتے ہیں ایک پودے میں تقریباً دو تین سو جو ہیں شروفے نکلے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اب میں آپ سب دوستوں سے اجازت ہوں گا اللہ حافظ